موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر ٹویلو کو اور ہمارا ٹاپک ہے لائن بائی سیکٹرز اینڈ اینگل بائی سیکٹرز تو لائن بائی سیکٹر اور اینگل بائی سیکٹر کے بارے میں اس چپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس چپٹر کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے لائن تو سب سے پہلے لائن کو ڈسکس کر لیں what is لائن لائن is a straight one dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions line basically کیا ہے ایک one dimensional figure ہے جس کی کوئی تکنیس نہیں ہے اور وہ دونوں sides پہ extend ہے اب یہاں بھی دیکھیں ایک ڈائیگرام ہم نے بنای ہے اور یہاں word one dimensional اب دیکھیں اس کی جو direction ہوگی یا تو x-axis میں ہوگی یا پھر y-axis میں دونوں direction میں وہ دونوں dimension میں وہ نہیں ہوگی اب یہاں بھی دیکھیں میں نے diagram بنائی ہے یہ line یہ میں نے x-axis کی direction میں یہاں پہ draw کی ہے اور اس کے دونوں sides پہ میں نے یہ arrow heads بنایا ہے arrow head کا مطلب یہ extension کو یہاں پہ show کر رہے ہیں کہ یہ left side سے بھی ایسے extend مطلب infinite ایسے جا رہی ہے کہیں پہ end نہیں ہو رہی اور right side پہ بھی ایسے extend ہے یہ کہیں پہ بھی end نہیں ہو رہی اور اس کو میں نے lm کا نام دیا ہے اور notation کیا ہے مطلب کس طرح آپ اسے represent کرتے ہیں یہ دیکھیں lm اور اوپر آپ یہ جس طرح line کی notation ہے ویسے ہی آپ اوپر lm کے لکھیں گے double arrow وہاں پہ آپ line represent کریں گے lm کے اوپر a b جو بھی ہوگا تو یہ جہاں پہ بھی notation آئے گی both side arrow head جہاں بنے ہوگی وہ line کی جو ہے وہ notation ہوگی اچھا پھر ہے line segment what is line segment line segment basically کیا ہوتا ہے لائن کا کوئی بھی portion لے لیں جو کہ دو different points کے درمیان آ رہا ہوگا اسے ہم line segment کہتے ہیں any portion of a line bounded by two different end points کہ آپ line segment کا ایک چھوٹا سا part لے لیں اور جہاں سے آپ line کو cut کریں گے دونوں side پہ تو وہ اس کے line segment کے end points بن جائیں گے تو اس portion کو آپ line segment segment کا مطلب بھی portion ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں segment of a line portion of a line اور اسے ایک اس طرح آپ represent کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ line segment draw کیا ہے یہاں پہ میں نے ایسے یہ end point ہے اس کا یہ end point ہے انہیں میں نے a b کا نام دیا ہے اب notation کیسے ہوتی ہے a b کے اوپر اس طرح line segment ہے ویسے ایک چھوٹی چھوپر line segment آپ draw کر دیتے ہیں یہ line segment a b آپ اسے پڑھیں گے اب اس میں اور اس میں تھوڑا difference ہے اس میں دیکھیں دونوں sides پہ میں نے arrow hat بنائے تھے اور یہاں پہ simple میں نے ایسے line segment کی notation بنا دی اسے پڑھیں گے line segment a b اور پھر جو word use ہوا تھا دوسرا جو word تھا by sector what is by sector یہ دو word ہیں by by mean to sector مطلب cut کرنے والا اچھا by sector is a something that cuts an object into two equal parts کہ ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کو تو دو equal parts میں ڈیوائیڈ کر دے اسے ہم کہتے ہیں by sector ڈیوائیڈ کرنے والا دو دو equal parts میں ڈیوائیڈ کرنے والا اب یہاں میں نے دو ایک line segment اور ایک line میں نے draw گیا یہ نیچے میں نے line بنائی ہے اور یہ by sector ہے جو اسے دو equal parts یعنی بلکل center میں سے کیا کر رہے ہیں اسے cut کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے اگر اس pointer کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں تو میں by sector کہلے ہوں گا by sector of pointer اچھا پھر ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں right by sector of a line segment line segment کا by sector کیا ہوتا ہے a line is called by sector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passing through its bit point کہ کوئی بھی line کسی line segment کا by sector right by sector ہوگی اگر وہ اس کے اوپر کیا ہو perpendicular بھی ہو اور اس کے mid point center میں سے گھدھ رہے ہیں یہ دیکھیں اگر میں اس red pointer کو line segment کا نام دے دوں اور blue کو میں line کا نام دے دوں اور یہ دیکھیں بالکل اس کے center میں ہوگا اور اس کے اوپر perpendicular بھی ہے تو یہ جو blue والا ہے وہ اس red کا right by sector کہلائے گا اور اس کی جو notation ہوگی آپ کس طرح دیکھیں diagram ہم نے بنائی ہے یہ ab میں نے line segment draw کی ہے اس کے end پہ میں نے arrow head نہیں بنائی ہے کیونکہ line segment ہے line segment کے end points پہ arrow head نہیں بنائی ہے اور یہ lm یہ میں نے line بنائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ lm جو ہے وہ line جو ہے ab کے اوپر بلکل perpendicular ہے اور diagram بناتے وقت ہم یہ خیال رکھیں گے جو line ab کے بلکل center میں سے mid point میں سے گزر رہی ہے تب ہم کہیں گے lm جو ہے ab right by sector right mean angle of 90 and by sector دو equal parts میں divide کرنے والے انہی ایسی چیز 90 angle بھی بنائے اور mid point میں سے بھی گزر یعنی اسے دو equal parts میں divide کرے و right by sector ہوگی لگی لگا lm پورے ورڈ کم پڑیں گے line lm اور ہم line segment a b line lm is right by sector of line segment a b اچھا پھر next term ہے what is ray ray is a portion of line that begins at a particular point called end point and extends infinitely in one direction کہ line کا کوئی بھی ایک ایسا portion line کا کوئی ایک ایسا portion جس کا end point ہوگا جس کا کوئی end point ہوگا یا portion کسی specific point سے start ہو رہا ہوگا اور اس starting point کہتے ہیں اور جو line portion کا دوسرا end ہوگا وہ infinitely طور پہ extended ہوگا اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں نوٹ لکھا ہے اسی ray کو ہم line کا half portion بھی کہہ سکتے ہیں half line کو بھی رے کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں half ہم نے line بنائی تھی تو دونوں sides پہ ہم نے arrow لگایا تھے اب ہم ray کو کیا کہہ رہے half line کہہ رہے جب half کر لیں گے تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا یہ اس کا end point ہوگی یہاں سے ہم اس کو cut کر رہے تو left side یا right side پہ بھاگی arrow بچ جائے گا یہ ray کے اندر ایک side پہ arrow head لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس ray o a سے ہم پڑھیں گے ray o a اچھا پھر word ہے ہمارے topic angle what is angle the union of two non collinear rays is called angle کہ دو آپ کے پاس non collinear rays ہوں non collinear میم آپ کہہ سکتے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر نہ دوسرے کے اوپر ہیں یا ایک پائنٹ میں سے گزری ہیں وہ آپ انہیں collinear کہہ دیں گے non collinear مطلب یہ ڈیفرنٹ ہے انہ کی ڈیریکشن ڈیفرنٹ ہے اب یہ دو rays ہیں ان کا یونین بنے گا یہ پورشن بنے گا اسے آپ کیا کہتے angle کہتے یہ word rays بناتی angle ریز بناتی لائن یا لائن سیگمنٹ نہیں بناتی ریز بناتی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ray ہے اور دوسری کیا ہے تو یونین میں کہیں پہ ملیں گی تب ہی ہم اس کا یونین لے سکتے تو یہ پوائنٹ او کے اوپر دونوں کیا ہو رہی ہیں تو ان کا یونین ہو گا کو آپ سینٹر میں رکھیں گے او ب یا پھر ایسے پڑ سکتے ہیں ب او ا یہ ہمارے پاس angle ہے اور اس کی notation کیا ہے اس طرح آپ لگتے ہوتے ہیں یہ angle کی notation ہے اسی ہم پڑھیں گے angle a o b یہ جو l کی طرح آپ تھوڑا سا تیڑھا کر لگتے ہیں an angle اب نام سے آپ easily یہاں پہ گیس کر سکتے ہیں bisector دو equal parts میں divide کرنے والا کس angle کو بس ہم سیمپل بات کر دیں گے اور angle بنتا کسی ہے ray سے angle کو bisect کون کرے گی ray کرے گی سیمپل definition بنا سکتے ہیں a ray is called bisector of an angle if it divide into equal parts کہ کوئی ray جب کسی angle کو دو equal parts میں divide کر دے گی تو ray اس angle کا کہہ کر گی bisector of angle کر گی اور یہ چھوٹ سی یہاں پہ دائیگرام بنا دی ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایسے angle draw کریں گے angle bisector کی ہم یہاں پہ دائیگرام بنائیں گے یہ آپ کیا کریں گے ایک تو angle ایسے یہ دو ray ہیں یہ o a اور یہ ہے b اور یہ angle کی notation پہلے draw کریں گے یہ دیکھیں بلکل center میں یہ 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 پہ آپ ایک اور ray draw کریں گے جو اس angle کو درمیان میں سے کٹ کر یہ ہمارے پاس آگی c تو یہ جو o c ہے وہ a o b کا bisector ہوگی thank you